یہ دل میں اہلے والے دل سے دل بہت کی خدا سے ہے اداکار محمد علی کو پاکستان کے ٹاپ سٹار ایکٹر بننے کے لیے جیس قسم کی جد و جہد اور مشکلات میں سے گزرنا پڑا اس کا اندازہ کوئی غیرت مند اور خوددار انسان ہی لگا سکتا ہے غیرت مند اور خوددار اور سیلف میٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایسا انسان کسی سے پیسے کی مدد نہیں مانگتا اور بھوکا پیاسا رہ کر بھی اپنی منزل کے حصول کی جد و جہد کرتا رہتا ہے اور خودداری اور اس لیے نفس پر آنچ نہیں آنے دیتا محمد علی کا یہی معاملہ تھا ایک وقت تھا جب لاہور میں گرمیوں کے دنوں میں دس دس میل تک وہ پیدل چل کر ریڈیو سٹیشن جاتے تھے جیب میں پیسے نہ ہوتے کھانے کے لیے وہ چھپ کر کسی دربار پر جا کر کھانا کھا آتے تھے نوکری کی تلاش پر پیدل چلا کرتے تھے گرمیوں کے دنوں کی بات ہے گرمی کی شدت سے ان کا چہرہ تپا ہوا ہوتا تھا اور جسم پسینے سے شرابور ان کے پاس ایک ہی سوٹ ہوا کرتا تھا پینٹ شرٹ جو رزانہ دھو کر خود اسری کرتے اور بانٹھن کر کبھی ریڈیو سٹیشن صداکاری کے لیے اور کبھی فلموں میں کام کی تلاش میں سٹوڈیوز چلے جاتے تھے یہ واقعہ جو سنانے لگا ہوں آپ کو رولاہ کا رکھ دے گا اور سمجھ لگے گی کہ محمد علی دراصل کس کا نام تھا یہ انیس سو باون کا سال تھا ان کی عمر تئی سال ہو چکی تھی اور ان کے پاس کوئی مستقل نوکری نہ تھی اسی دور میں وہ ہیدراباد سے لاہور قسمت آزمانے آگے تھے ان کی توقع کے مطابق جب انہیں نہ فلموں میں کام ملا نہ ریڈیو پر کوئی کام ملا مگر ادھر جیب پیسوں سے خالی سی تو انہوں نے چبرجی کے علاقے میں ایک برف خانے پر ایک نوجوان سیٹ کے پاس دہاری پر کام شروع کر دیا اور اس کی رزانہ کی عجر صرف ایک روپیہ مقرر ہوئی دن بار مشاکت کرنے کے بعد جب انہوں نے سیٹ سے ایک روپیہ مانگا تھا تو سیٹ نے انہیں بری طرح دھتکار دیا اور کہا تھا کل دوں گا آج نہیں ملے گا روکڑا پیٹ کی بھوک انسان کی خودداری کی دشمن بن جاتی ہے اور محمد علی کو پہری بار بھوک کے سامنے ہار ماننا پڑی تھی وہ کسی کو کہہ نہیں سکتے تھے کہ مجھے روٹی کھلا دو میں بھوکا ہوں انہوں نے پھر بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا بلکہ اللہ کے فقیر کی درگاہ پر چلے گئے تھے انہیں پتا تھا اب لاہور میں اللہ کے بعد داتا حضور کی درگاہ کے سوا ان کا کوئی سہارا نہیں ہو سکتا چبرجی سے داتا دربار تین کلومیٹر دور تھا محمد علی پیدل وہاں چلے گئے اور لنگر کھا کر اپنا پیٹ بھر دیا تھا لیکن اپنے چہرے اور کپڑوں پر شکر نہیں آنے دی اور نہ کسی پر ظاہر ہونے دیا کہ وہ کس قدر آجز ہو چکے ہیں ایک روپیہ کمانا بھی ان کے لیے مشکل ہو چکا تھا پھر اگلے دن بھی ان کے ساتھ سیٹھ نے یہی کیا اور اس دن ان کے دو روپیہ مزدوری کے بنتے تھے مگر انہیں ادا نہ کیے اور کہا دوں گا بھی مگر تمہیں کل محمد علی نے تین دن تک برف خانے میں برف کی بھاری سلے اٹھا اٹھا کر قبرستان میں لے جانے کا کام کیا مگر سیٹھ نے انہیں تین دن کی مزدوری نہ دی اور محمد علی کو بیزت کر کے نکال دیا تھا یہ وہ لمحہ تھا جس نے محمد علی کو بری طرح مجروع کر دیا تھا محمد علی کی تین دن کی مزدوری مارنے والا سیٹھ یہ نہیں جانتا تھا آج جس مزدور کا حق اس نے مارا ہے قدرت کل کو خود اس کی درگاہ پر اسے لے جائے گی اور اس کو کسی امتحان کے کرب میں مبتلا کر دے گی آنے والے وقت میں وہ اس کا مسیحہ بھی ثابت ہوگا مگر اس دن جو اس نے کیا محمد علی کی خودداری اور عزت نفس کا بہت بڑا امتحان ثابت ہوا تھا اور اس نے محمد علی کو دل و جان سے بدل دیا تھا تین دن تک وہ اسی طرح داتا دربار جا کر لنگر کھاتے رہے تھے اور پھر جب سیٹھ نے انہیں پیسے نہ دیئے تو وہ داتا دربار سے کھانا کھاتے رہے اور پھر انہیں ریڈیو پاکستان میں ڈرامے میں صداکاری کا موقع مل گیا اور انہیں ایک ڈرامے کے دس روپے مل گئے تو انہوں نے دس روپوں میں سے تین روپے داتا دربار پر جا کر فقیروں میں بانڈ دیئے تھے اب آپ کو میں سناتا ہوں خدا کی حکمت کیا ہوتی ہے اور وہ کسی کو کندر بنانے کے دوران اپنے بندوں کو کیسے کیسے عزماتا ہے محمد علی جب بڑے فلم سٹار بن گئے پورا پاکستان ان کا مدھا بن چکا تھا ایک خوشحال جنگی گزار رہے تھے اور گلبرک میں آلی شان کوٹی کے مالک بن گئے تھے کہ ایک دن ایک وزرک شخص ان کے پاس آیا یہ واقعہ پروفیسر احمد اکیل روبی نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے اور اس دن ان پر یہ بات کھلی تھی کہ محمد علی کس قدر مشقت اور حمد والی زندگی کے امتحان دیکھ کر صحبے سروت اور ہمدرد انسان بنے ہیں اور انہیں اللہ نے ہاتمتائی کا دل دیا تھا اور وہ پورے لاہور میں ضرورت مندوں کی خاموشی سے مدد کر دیا کرتے تھے مسافر خانوں پر جا کر لوگوں کو کھانا کھلا آتے تھے اور خاموشی سے کسی کی مالی مدد بھی کرتے تھے محمد علی کا یہ بھید بہت کم لوگ جانتے تھے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں پروفیسر صاحب بیان کرتے ہیں کہ کوٹی کے خوبصورت لان میں سردی کی ایک دوپہر میں اور علی بھائی بیٹھے گفتکو کر رہے تھے کہ ملازم نے آ کر علی بھائی سے کہا کہ باہر کوئی بزرگ آپ سے ملنے آیا ہے یہ اس کا چوتھا چکر ہے علی بھائی نے اسے بلوا لیا کاروباری سا آدمی تھا لباس ساتھ ہوترا مگہ چہرے پر پریشانی سی جھلک رہی تھی شیف بڑی ہوئی تھی سرک آنکھیں اور بال قدر سفید لیکن پریشان وہ سلام کر کے کرسی پر بیٹھ کیا تو علی بھائی نے کہا جی فرمائیے وہ شخص دلگیر لہجے میں بولا فرمانے کے قابل کہا ہوں صاحب جی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اس آدمی نے بڑی گھمبیر آواز میں کہا چبرجی میں میری برف کی فیکٹری ہے علی صاحب لیکن کاروباری ہماکتوں کے سبب وہ میرے ہاتھ سے جا رہی ہے کیوں کیسے علی بھائی نے تفصیل جاننے کے لیے پوچھا تو وہ آدمی بولا ایک آدمی سے میں نے ستر ہزار پر کرس لیے تھے لیکن میں لوٹا نہیں سکا تھا میں نے کچھ پیسے سنبھال کر رکھے تھے لیکن چور لے گئے اب وہ آدمی اس فیکٹری کی کرکی لے کر آیا ہے یہ کہہ کر وہ آدمی رونے لگا اور علی بھائی اسے غور سے دیکھتے رہے اور اسے کہنے لگے آپ کا برف خانہ میانی صاحب علی سڑک سے ملحقہ تو نہیں وہ شخص گھبرا گیا اور بولا جی جی بالکل وہی اور پھر بولا علی بھائی میں صاحبے اولاد ہوں اگر یہ فیکٹری چلی گئی تو میرا گھر برباد ہو جائے گا میں نے آپ کی دریادلی کے قصے سنے ہیں اور مجبور ہو کر آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے سواب میری کوئی مدد نہیں کر سکتا علی بھائی نے پوچھا بتائیے میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے وہ شخص بولا میرے پاس بیس ہزار پے ہیں پچاس ہزار آپ مجھے ادھار دے دیں تو میں آپ کو قسطوں میں لٹا دوں گا علی بھائی نے مسکرا کر اس آدمی کو دیکھا سگرٹ سلٹ گائی اور مجھے مخاطب ہو کر کہنے لگے روبی صاحب یہ آسمان بھی بہت بڑی چیز ہے کیسے کیسے ڈرامے دکھاتا ہے شطرنج کی چالے چلتا ہے کبھی ماد کبھی جیت یہ بات کہی اور اٹھ کر اندر چلے گئے واپس آئے تو ان کے ہاتھوں میں نوٹوں کا ایک بندل تھا کرسی پر بیٹھ گئے اور اس آدمی سے کہنے لگے پہلے تو آپ کے داری ہوتی تھی وہ آدمی حیران رہ گیا اور چونک کر کہنے لگا جی یہ بہت پرانی بات ہے مگر محمد علی جیسے کہیں کھو گے کہنے لگے جی میں بہت پرانی بات ہی کر رہا ہوں پھر اس آدمی سے کہنے لگے آپ کے پاس تین روپے ٹوٹے ہوئے ہیں اس آدمی نے حیران ہو کر کہا جی جی ہیں اس آدمی نے جیب میں پھر ہاتھ ڈال کر کچھ نوٹ نکالے اور ان میں سے تین روپے نکال کر علی بھائی کی طرف بڑھا دیئے علی بھائی نے وہ پکڑ دیا اور نوٹوں کا بندل اٹھا کر اس آدمی کی طرف بڑھا دیا یہ پچاس ہزار روپے ہیں لے جائیے اس آدمی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور نوٹ پکڑتے ہوئے اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے اس آدمی نے جذبات کی گریپ سے نکل کر پوچھا علی بھائی مگر یہ تین روپے آپ نے کس لیے مجھ سے لیے ہیں علی بھائی کی آواز بھرا گئی اور ٹھہر کر بولے یہ میں نے آپ سے اپنے تین دن کی مزدوری لی ہے مزدوری؟ مجھ سے؟ مگر کس بات کی؟ میں سمجھا نہیں اس آدمی نے یہ بات پوچھی تو ایک حیرت اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی انیس سو باون میں جب میں لہور آیا تھا تو میں نے آپ کے برف خانمہ برف کی سلے اٹھا کر میانی صاحب کبرستان لے جانے کی مزدوری کی تھی یہ جواب میرے اور اس آدمی کے لیے دنیا کا سب سے بڑا انکشاف تھا مگر پھر آپ نے مجھے کام سے نکال دیا تھا اور میرے تین دن کی مزدوری رکھ لی تھی وہ آج میں نے وصول کر لی ہے علی بھائی نے مسکرا کر وہ تین روپے جے میں ڈال لی آپ یہ پچاس ہزار لے جائیں جب آپ سہولت محسوس کریں دے دیجئے گا مجھے علی بھائی یہ بات کہہ کر مزے سے پھر سگرٹ پینے لگے میں اور وہ آدمی کرسیوں پر یوں بیٹھے تھے جیسے ہم زندہ نہ ہوں بلکہ فیراؤن کے عہد کی دو حنود شدہ ممیاں کرسی پر رکھی ہوئی ہوں دوستو بہت کام لوگ جانتے ہیں محمد علی جتنے بڑے ایکٹر تھے اللہ نے انہیں جب دیا تو وہ بہت بڑے انسان بن گئے تھے اور اپنے پیچھے خیراتی اور فلاہی اداروں کو چھوڑ کر اس دنیا سے گئے کیونکہ انہوں نے جو دکھ دیکھے تھے وہ نہیں چاہتے تھے دوسرے بھی ایسے دکھ اٹھاتے اٹھاتے کہیں ہار نہ جائیں کیونکہ ہر انسان محمد علی نہیں ہوتا